موسیقی السلام علیکم اس مزیری موسیقی 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 کہ آج کی ویڈیو کس چیز پہ ہے تو ییس آج کی ویڈیو ہے دراز شاپنگ ہال پہ سچ میں میں دراز شاپنگ کر کر کے بلکل بھی تھک نہیں جاتی میرا دل کرتا ہے بس جو بھی نظر آیا ہے نہ اچھا لگا ہے تو بس لے لو تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جی فرسٹ پارسل اوپن کرتے ہیں آپ لوگوں کو کلیے کر دوں میں نے سارے پارسل اوپن کیے ہوئے تھے ایک یا دو پارسل ایسے تھے جو کہ پیک تھے باقی سارے انپیک تھے اور سب سے پہلے پارسل میں میرے پاس یہ رگ تھا بہت تھی کیوٹ جو کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بھی یوز کر چکی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو سے بور نہیں ہونا کیونکہ ویڈیو بہت تھی شارٹ سی ہونے والی ہے سیکنڈ پارسل کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں نے یہ مگوائی تھے فلاورز اور ان فلاورز پہ میری بور ٹائم سے نظر تھی لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایکسپینسیو ہے تو سب میں نے اس کو بائی کیا بھئی اتنے کیوٹ ایسے لگتا تھا آرٹی فیشل ہے ہی نہیں یہ اریجنل فلاورز ہیں آپ لوگ بھئی چیک کریں اتنے کیوٹ تھے کہ میں آپ لوگوں کو بلکل بھی ورڈز میں ایکسپلیننگ کر سکتی اگر آپ لوگ کو بھی لگتا ہے نا یہ ففٹین ہنڈرڈ یا سسٹین ہنڈرڈ میں ایکسپینسیو ہے تو یہ بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے خیال آج کے تھرڈ پارسل کی طرف چلتے ہیں تھرڈ پارسل میں ڈیل تھی جو کہ تین چیزوں کی 3 in 1 ڈیل تھی جس میں میرے پاس ایک ہینڈ بیک تھا ایک جو ٹریول بیک تھا اور ایک جو میک اپ برشیس تھے خیال ون بائی ون آپ لوگوں کو سب کچھ ڈیٹیل میں دکھا دیتے ہوئے یہ ہے میرے پاس ہینڈ بیک یہاں پہ نہ میری موبائل کی لائٹ بہت تھی زیادہ تنگ کرنے لگ گئی تھی اور یہ ہے ہینڈ بیک بہت تھی کیوٹ یہ بھی میں نے بہت سارے کلپس میں بہت ساری پیچرز میں بھی یوز کیا ہے اور لک وائز بھی سچ میں بہت تھی پیارا ہے سیکنڈ پی آجاتے ہیں جی سٹوریج بیک یہاں ٹریول بیک یہ بہت تھی کیوٹ بیک تھا اور اس کی جو زیپ وغیرہ تھی بہت زیادہ اچھی تھی جو اس کی سٹیچنگ تھی وہ بہت زیادہ نیٹ تھی ایسے رف رف سٹیچ شیئر نہیں ہوا ہوا تھا بہت تھی اچھا بیک ہے آپ کہیں بھی جائے نا تو اپنے جو ٹریول بیک جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ فٹ کر سکتے ہیں ہے تھرڈ پرسل کی طرف آ جاتے ہیں مطلب کہ تھرڈ ڈیل میں جو تیسری چیز تھی وہ تھی میکپ برشیز جو کہ بہت تھی کیوٹ تھے اور ساتھ میں اتنے زیادہ سوفٹ تھے مطلب کہ بہت تھی زیادہ اچھے اور یہ ڈیل تھی 1599 روپیز میں مطلب کہ تین اتنی اتنی اچھی چیزیں جو کہ ہمیں انلی سکسٹین ہنڈرڈ میں مل رہی ہیں آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پرسل کی طرف مجھے لگتا ہے اس میں بھی تین چیزوں کی ڈیل ہے تھری انونڈ ڈیل ہے آپ لوگوں کو چیک کروا دیتی ہوں اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی 1599 روپیز میں ملی ہیں جس میں ایک میری ووچ ہے ایک میرے ہسپنڈ کی ووچ ہے اور ایک میں ہے ساتھ میں باٹر باٹل یہ بھی میں آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل میں دکھا دیتی ہوں جو میرے ہسپنڈ کی واجر نے ان کے ساتھ ایک بینڈ بھی تھا مطلب کہ بریسلر ٹائپ کچھ بناوا تھا لیکن وہ پہلے دن سے گم ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھے ملا ہی نہیں پتا نہیں کہاں گیا تھا خیر تو جی میری ووچ چیک کریں اتنی کیوٹ یہ ووچ ہے اور بہت تھی پیاری آپ اس کا جو ڈیل ہے نا وہ چیک کریں اندر سے یہ اتنا شمری شمری اور بہت تھی کیوٹ ہے بھئی اتنی رینج میں اتنی اچھی ووچ مل جانا میں کہتی ہوں بہت تھی اچھی بات ہے سیکنڈ پہ میرے ہسپنڈ کی یہ ووچ ہے یہ بہت تھی پیاری ووچ ہے اس کے ساتھ جو بریسلر تھا نا وہ بھی کافی اچھا تھا لیکن نا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی ڈسٹوین مستوین میں چلا گیا ہوگا خیر تھرڈ پہ یہ بوٹل ہے یہ بھی بہت اچھی بوٹل ہے یہ بھی میں یوز کر چکی ہوں میں اپنی ووچ بھی یوز کر چکی ہوں جو میرے ہسپنڈ کی ووچ ہے نا وہ بھی یوز ہو چکی ہے ہے تھرڈ پہرسل کی طرف آ جاتے ہیں جو بھئی آج کل وائرل پروڈکٹ چل رہی ہے جو کہ ہیں میکلے لندن اور یہاں بھی میں پاس ہے شیمپو جو کہ کافی اچھی کونٹیٹی میں تھا ساتھ میں میرے پاس کنڈیشنر تھا ساتھ میں میرے پاس فیس ووچ تھا اچھا تو میں ان پروڈکٹ کی آپ لوگوں کو کونٹیٹی بتاتی چلوں جو شیمپو تھا وہ سکس سکسٹی ایمل تھا اور جو کنڈیشنر تھا وہ ون ایٹی ایمل تھا اور ساتھ میں جو فیس واش تھا نا اس میں ہنڈرڈ گرام کی پروڈکٹ تھی میں کہتیوں اتنی اچھی ڈیل یہ ملی تھی نا مجھے میکسیمم سیونٹین ہنڈرڈ میں یہ تینوں پروڈکٹ مجھے ملی تھی اور ان کو یوز کرنا میں نے سٹارٹ کر دیا اور انشاءاللہ جلدی ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آ جاتے ہیں جن نیکسٹ پارسل کی طرف یہ میرے پاس کچھ مہندی ڈیزائنز پرنٹس ہیں جن کو بس آپ لوگوں نے ہاتھ پہ لگانا ہے اور اوپر مہندی سے آپ لوگوں نے فیل کر دینا ہے اور ویسے بھی آج کل ان سٹیکرز نے کام آسان کر دیا ہے بھئی مہندی لگانے والا اور کچھ چو چو ڈیزائنز ہیں نا میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دیتی کیونکہ اگر سارے دکھائیں نا تو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جو کہ میں نہیں کرنا چاہیی کیونکہ اگر لمبی ویڈیو تو آپ لوگ سکپ 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 کر کے آگے بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے سے ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہے اس لیے میں ویڈیو کو بلکل بھی لمبا نہیں کرنا چاہیی اچھا کچھ جو رنگولی ڈیزائنز تھے وہ کچھ سیم تھے اور کچھ ڈیزائنز تھے لیکن تین ڈیزائنز سیم تھے دو مجھے لگتا ہے ڈیزائنز تھے پانچ یہ ڈیزائنز تھے ویسے میں نے ابھی ایک بھی لگا کے ٹرائے نہیں کیا لیکن میں نے بہت ٹائم پہلے ایک عید پہ میں نے دی لگائی تھی تو انہی ڈیزائنز سے لگائی تھی جو کہ بہت اچھی بھی لگ گئی تھی اور یوز کرنا بھی آسان تھا آج آتے ہیں جی نیکسٹ پارسل کے اندر نیکسٹ پارسل میں میرے پاس یہ کیچن ٹاور ہے جو کہ ڈک کی شیپ میں بنایا ہے ساتھ میں ایک ہی لائٹ تھی جو کہ بہت ہی بوری لائٹ تھی اور ٹاور کی مطلب جو کوالٹی تھی نا میں کہتی ہوں ٹین آوٹ آف ٹین اور جو لائٹ کی تھی نا اس کو میں کروں گے ٹو کیونکہ اس کی جو کوالٹی تھی بلکل ہی زیادہ ہی لوکل بنائی گئی تھی اور بہت ہی لوگ تھی اتنی رینج میں اتنا ہی ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے سیون ہنڈڈ کے لگ بگ یہ دونوں چیزیں تھی خیر نیکسٹ پارسل کے اندر آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے ریسنٹلی ہی میں نے نیو فون لیا تھا جس کا ویلوگ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا جو کہ اوپو کا نیا موڈل راؤنچ ہوا تھا رینو سیریز کا تو یہ میرے میں موبائل کور سوچا کیوں نہ بائی کرتی ہوں اس کی کوالٹی کی بات کریں تو نائن آٹ آف ٹین بہت اچھی کوالٹی تھی اور بہت تھی پیارا کور تھا میرے فون کا پہلے ٹرانسپیرنٹ کور تھا جو کہ بہت تھی جلدی یلو ہو جاتا ہے آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پارسل کی طرف جس میں میرے پاس بہت تھی کیوٹ ووچ ہے اور مجھے آج کلنا ووچز کا بھی بہت زیادہ شوک ہوا ہوئے کہ بس سچی ووچز کو کلیکٹ کروں اور یوز کیا کروں اور دراز سے بہت تھی اچھی ووچز اور بہت تھی ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہیں آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پارسل کی طرف تو نیکسٹ پارسل میں بھی میرے پاس ایک ووچ ہی ہے یہ بہت ہی کیوٹ ووچ ہے اور میری فیورٹ بھی اور آپ لوگ اس کی لکٹ چیک کرو بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں نے کوئی آرٹیفیشل بریسلٹ پہناوا ہے یا کوئی ووچ پہنے ہوئے ہیں اتنی کیوٹ اور مجھے چھوٹے چھوٹے جو ڈیل ہوتے ہیں وہی ووچز اچھی رکھتے کیونکہ میری کلائی بہت زیادہ سلیم ہے اس لیے نیکسٹ پارسل جو ہے نا اس کو میں نے اوپن کیا یوز کیا اور اس کے بعد میں ریویو دے رہی ہوں اور یہ اتنی کیوٹ کینڈلز تھی ساتھ میں یہ ٹری بھی تھا اور کچھ چیزیں جو میری تھی میں نے اپنی ویڈیو کے لیے سپیشل بائی کی تھی جیسے یہ کینڈلز ہوگی فلاورز ہوگی رگ ہو گیا تو خیر دراز شاپنگ ہال کا بھی پارٹ ٹو انشاءاللہ جلتا اے گا بہت ساری چیزیں ایسے جو کیا بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے یہی تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے اگر چینل پر نئے آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میں کوشش کروں گی جو لنکس ہوگے وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں ابھی کے لیے اللہ حافظ